اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل کرم اس کے رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے یہ کاشنی کا پودا ہے تو کورین لوگ جو ہیں اس کاشنی کے پتے کو جو ہے سبز پتے کو فرائے کر کے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آج ہم آپ کو ہر قسم کی خانسی کا علاج بتائیں گے اس کی جڑ سے تو اس کی جڑ آپ نے کب لینی ہے جب یہ پتے بالکل جڑ جائیں اوپر ٹہنی ہی بچیں اوپر اسمانی رنگ کے جب پھول پڑ جائیں تو اس وقت آپ نے کاشنی کی جڑ لینی ہے اس کو کاٹ کر دو کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے سائی میں خوشک کریں سو گرام اس کا پولر آپ نے تیار کرنا ہے اس کے اندر چھان لیں اچھے طریقے سے اور اس کے اندر آپ نے دو سو گرام خالص شہد وہ ڈالنا ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کی مجھون تیار کریں کسی بھی قسم کی اگر خانسی ہے بڑوں کو بچوں کو کسی کو بھی ہو تو آپ نے دن میں دو دفعہ صبح و شام چائے والی جو چمچی ہوتی ہے اس کا خاف جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہر قسم کی جو خانسی ہے جاڑ سے ختم ہو جائے گی بہت ہی کمال کا یہ دیسی ٹوٹ کا ہے کورین لوگ جہاں ان جڑی بوٹیوں کا بہت زیادہ استعمال ابھی بھی کرتے ہیں تو ہمارے ادھر پاکستان میں جڑی بوٹیوں کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں چھوڑ گئے ہیں ویسے تو سپریے کی مدد سے جڑی بوٹیاں ہم نے ختم کر دی ہیں اگر کسی کو مل جائے تو غنیمت ہے لیکن آج صرف اور صرف ہم نے آپ کو گاشنی کی جڑ سے خانسی کا علاج بتایا ہے اس کو ضرور استعمال کریں کسی قسم کا اس کا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے بہت ہی کمال کا یہ دیسی ٹوٹ کا ہے اور اس کے عرق سے کاشنی کے عرق سے جو ہے پیلاجر کان جہاں اس کو بھی علاج کیا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ٹپس آپ بھائیوں کے لیے آپ دوستوں کے لیے تو اس لیے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے رب برکہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا